نمسکر دوستو سلام والیکم گوڈ ماننگ بیس سال بیس سال یعنی دو دشت کسی کے بھی جیون میں بہت بڑا سمیہ کال ہوتا ہے ان بیس سالوں میں میں نے کھاٹی پترکاریتہ کی دیش میں اور پردیشوں میں سرکاریں بدلتی دیکھیں آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اتر پردیش کی وہ اتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑا راجی ہے اور یہ مانا جاتا ہے جہاں سے دلی کی کرسی کا راستہ نکلتا ہے حالانکہ یہ بدل گیا اب گزرات سے نکلنے لگا مگر مانا یہ جاتا تھا کہ دلی کی کرسی اتر پردیش سے سنچالیت ہوتی ہے اس اتر پردیش میں میں نے دیکھا بھائی بھوک اور بھشتچار کو جڑ سے مٹانے والوں کی سرکار یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جنتہ کا مجاج بدلہ تو دیکھا بہو جن کا ادھار کرنے والے کو ستہ میں آتے بہن مایواتی جی کی سرکار دیکھی وہ بہن مایواتی جی جو کانشی رام جی اور اس سے پہلے امبیٹکر جی کے سپنوں کو سچ کرنے کے ادھے شد سے ستہ میں کابیج ہوئی یہ بات الگ ہے کہ بہن مایواتی سوینگ کھرپتی بن گئی ان پر ڈسپرپورشنیٹ ایسٹس کے کیس چلنے لگے ان پر ہی نہیں ان کے پورے پریوار پر گریب گربہ وہی کا وہی رہا پھر آئے لہیہ جی کے رام منہر لہیہ جی کے مانس پتروں کی سرکار دو دو سرکار ہیں ہم نے دیکھیں ایک ان کے مانس پتر کہے جانے والے کھانٹی سماجوادی کہنے والے مولائم سنگھ یادو جی کی اور بعد میں ان کے سپتر اکھیلش یادو کی سرکار ہم نے دیکھا کیا بدلتے کیا دیکھا بدلتے یہ دیکھا جوارلال نہرو جی کے کتے پر خرچ ہونے والے روپیوں کو لے کر چنتہ کرنے والے رام منہر لہیہ جی کے مانس پتر بیل گاڑی سے ہوتے ہوتے لگزری کاروں تک پہنچ گئے اٹاوہ کے اکھاڑے سے نکل کر ایک شکشک مولائم سنگھ یادو بڑی لگزری کاروں میں چلنے لگے جب وہ تر پردیش کے بھاگی ویڈھاتا بنے یہ ہم نے بدلتے دیکھا ہم نے بدلتے دیکھا مایواتی جی کو ہم نے بدلتے دیکھا رازنات سنگھ جی کو کلیان سنگھ جی کو اور آج یہاں پہنچتے پہنچتے یوگی آدیت تیناتی جی کی سرکار کو جو کچھ نہیں بدلا وہ تھا اس دیش کے ہرچرنہ کا بھاگ گئے اب آپ پوچھ سکتے ہیں یہ ہرچرنہ کون ہے ہرچرنہ کون ہے اس کے لئے میں آپ کو چھوٹی سی قویتہ سناتا ہوں ایک بڑے قوی اس دیش میں ہوئے رگویر ساہی رگویر ساہی نے ساٹھ کے دشک میں ایک قویتہ لکھی سکسٹیز میں راشتگیت میں بھلا کون وہ بھارت بھاگی ویڈھاتا ہے فٹا ستھنہ پہنے جس کا گن ہرچرنہ گاتا ہے پگڑی چھتر چور کے ساتھ توب چھڑا کر ڈھول بجا کر جے جے کون کراتا ہے پورا پششم سے آتے ہیں ننگے بھوکے نرکنکال سیہاسن پر بیٹھا ان کے تمگے کون لگاتا ہے کون کون ہے وہ جنگن من ادنائک وہ ماں بلی ڈرا ہوا من بیمن جس کا باجہ روج بجاتا ہے تو ساہب ہرچرنہ یہی ہے دیش کی جنتہ ہے اترپردیش کی جنتہ ہے جو جو بھی راجہ آتا ہے اس کا بے من سے باجہ بجاتی ہے اس کی استیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا اترپردیش میں اور کیا نہیں بدلاؤ اترپردیش میں جو نہیں بدلاؤ ہے وہ ہے اترپردیش کی پولیس کا چارتر دوہجار پانچ میں ہمارے ورطمان میں جو رووینگ ایسوشیٹ ایڈیٹر ہیں وہ تب پترکاری تھا میں نئے نئے آئے تھے اور سیکھ رہے تھے پترکاری تھا انہوں نے ایک خبر کی تھی گوتم بدلاغر کی ہتھیاری پولیس جس میں کاسنا تھانے میں تین نردوس مسلم گریب بچوں کیا مرڈر کا جکر تھا ان سی آر راشتی رازدانی شیطر کے سارے پترکار وشیشکر گریٹر نویڈا شیطر کے نویڈا شیطر کے پترکار سب کو بتا تھا تین بچوں کی تھانے میں تتکالین تھانہ ادھیاکش دوارہ شراب کے نشے میں ہتھیا کر دی گئی ہے لیکن کسی نے اس پر کوئی خبر نہیں کری ہمارے آکاش ناغر بہت یوہا تھے انہوں نے یہ خبر کری بہت ہنگامہ مچا پورا کا پورا تھانہ سسپنڈ ہوا اور اتر پردیش کے اتیاس پہ پہلی بار ہے کہ ایک تھانہ ٹرمنیڈ بھی ہو گیا بہرحال بدلاغ کچھ نہیں آج ہم بات کرنے جا رہا ہے پشپیندر یاداو انکاؤنٹر کیس کی اور ہمیں یاد آ رہا ہے دوہزار پانچ کا یہ تین بچوں کی ہتھیا کا کانڈ جو آکاش ناغر جی نہیں کبر کیا تھا آج وہ آکاش ناغر اس بیس سال کی یادرہ میں آگے بڑھتے بڑھتے روونگ ایشوشیٹ ایڈیٹر ہو گئے وہ جاتے ہیں بندل کھنڈ اپنے ساتھ ایک پرشکشیو ایک ٹرینی پترکار کو لے جاتے ہیں راہل کمار کو وہ راہل کمار جو نئے بھارت میں پیدا ہوا ہے ٹیسویں صدی کے بھارت میں پیدا ہوا ہے بڑے بڑے سپنے والے بھارت میں دو ٹرین ایکنومی والے بھارت میں پیدا ہوا ہے اور وہ بھی جا کر بھائی بیت ہو جاتے ہیں اپنے پولیس کا چرطر دیکھ کر اور جھانسی کے ورش پولیس ادھیک شک کا رواب اور ان کا برطاؤ دیکھ کر تو آئیے بات کرتے ہیں اتر پردیش کی پولیس کی اور اتر پردیش میں چل رہے جنگل راج کی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ دیش کی سرووچ نیالے کے سٹنگ جج نیائے مورتی این وی رمنہ نے ابھی ایک ہفتہ پہلے کہا اتر پردیش سرکار کے ایک ماملے پر بحث کے دوران این وی رمنہ صاحب نے کہا کہ یو پی میں لگتا ہے جنگل راج ہے یو پی کی سرکار چاہتی نہیں ہے کہ وہاں قانون کا راج ہو اس بات کو میں جوڑتا ہوں پشپیندر انکاؤنٹر کیس سے جس کی پرتال کرنے ہمارے ساتھی آکاش ناغر اور راہل کمار جہاں سی پہنچے پشپیندر یادہ ہو بہت کوئی صاف چریتر وارے انسان نہیں ہے ایسا مجھے ان کی ریپورٹ سے لگتا ہے ان پر کئی مقدمے چار پانچ مقدمے درج تھے لیکن جو اتر پردیش کے مکھے منتری یششوی مکھے منتری یوگی آدیتنات کہہ رہے ہیں گورکپور کی نات سمپردائے کی سب سے بڑی پیٹھ کے پیٹھا دی پتی اور ورطمان میں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات کہتا ہے کہ پشپیندر یادہ ہو ایک بہت بڑا مافیا تھا کھنن کا مافیا تھا ہماری ریپورٹ اس کو کھارج کرتی ہے یوگی آدیتنات جی یہ بھی کہتا ہے کہ انکاؤنٹر اصلی تھا پولیس نے اس کو مڑھ بھیڑ میں مارا آئیے جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا اصل میں پشپیندر یادہ ہو جیسا کہ آکاش ناغرہ رہول کمار کی ریپورٹ کہتی ہے پشپیندر یادہ ہو کھنن کا کام کرتے اور جیسا کہ کھنن کے ویپاری ہمیشہ کرتے آئے ہیں عویت کھنن بھی کرتے ہوں گے ان پر تین یا چار مقدمے درج ہیں جن کو ہسٹری شیٹر بتایا جا رہا ہے یو پی سرکار دورہ پولیس دورہ ککھیات اپرادی بتایا جا رہا ہے اس پر معاملی دھاراؤں کے مقدمے درج ہیں پانچ جن میں سے تین مقدمے پولیس نے ہی درج کی ہیں اور یہ مقدمے ہیں آپرادی کریہ کناہوں پر لپت ہونے کے یہ مقدمے ہیں کہ آبادی کی جمین پر آپسی مارکویٹ اور گالی گلوچ کو لے کر یعنی کہ کوئی بڑا مقدمہ نہیں ہے ایک مقدمہ ان پر اور درج ہے جس کے بینا پر یہ کہا گیا کہ ان کا انکاؤنٹر ہوا اور وہ مقدمہ ہے ان کی کھنن میں کوئی گاڑیوں کے سیجھ ہونے کو لے کر یہ ساری وستار سے آپ کو آکاش ناغر بتائیں گے مہترپورن یہ ہے کہ پورا علاقہ پورا گاؤں جہاں کا پشپیندر یادہو رہنے والے تھے وہ پورا گاؤں ایک ہے کرگوان گاؤں وہاں کے گرام پردھان سے لے کر ہم آدمی تک سب بہت اس پشٹ روپ سے ہماری پرطال میں کہتے سنے گئے ہیں کہ کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا پولیس دن میں آئی تھی مومفلی کے کھیتوں کی ریکی کر کے گئی شام کو پولیس دوبارہ آئی اپنی گاڑی کے شیشے توڑے اور ایک ڈیڈ باڈی لاکر وہاں پٹک دی جو بعد میں پشپیندر یادہو کی نکلی آپ پشپیندر کے پریوار کی باتیں سنیے گا وہاں کے ستھانی لوگوں کی باتیں سنیے گا وہ کس پرکار بتا رہے ہیں کہ نہ تو ان کو باڈی دیکھنے کو دی گئی نہ پوست مارٹم کی ریپورٹ ان کو ابھی تک دی گئی ہے حالانکہ سپریم کل کے نردشتہ انوستار ایک ای ڈی ایم صاحب کو مجسٹریٹی جانت سوپی گئی ہے لیکن جھانسی کی پولیس اس بارے میں بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے ہمارے ٹرینی جنرلس راحل کمار اور اکاش ناغر نے جب اس بارے میں ایس ایس پی جھانسی سے بات کرنی چاہی اور ان سے پہلے جھانسی میں ہی موجود ڈی آئی جی جھانسی رینج سے بات کرنی چاہی دونوں نے منع کر دیا ایس ایس پی صاحب بہت ناراج ہو گئے انہوں نے پترکاروں کو ایک نئی بات بتائی کہ وہ نیوز پورٹر ایک خاص کر یوٹیوب چینلز کو کوئی بھی انٹرویو نہیں دیتے ہیں وہ کیول اکباروں کو لکھت میں بیان دیتے ہیں اتنا کہتے ہوئے یششفی باہو بلی ایس ایس پی صاحب نے ہمارے کیمرامین کے ہاتھ سے لے کر مائک دور فینٹ دیا اتر پردیش کی استطیق کیا ہے کہ اب تک یعنی کی ہم کے انکاؤنٹر بھی تھے کلیان سنگھ جی کو اس کا شریعی بھی جاتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا بہت بھائی مکت کرنے کا پریاس کیا تھا آج بھی اتر پردیش میں انکاؤنٹر ہو رہے لیکن وہ انکاؤنٹر پرثم درشتیہ فرجی نظر آتے ہیں اس میں بہت ککھیات اپرادی نہیں مانے جا رہے ہیں لیکن لیندین کو لے کر پولس کے ایس اچو دھرمیندر چوہان سے ناراضگی کے چلتے ایک پشپیندر یادو نام کے کھانن ویپاری یا چھوٹے موٹے گنڈے کو پولس پوائنٹ بلینک شوٹ کرتی ہے ایسا گاؤن والوں کا آروپ ہے چار ہزار انکاؤنٹر ابھی تک کیے جا چکے ہیں جن میں سے سترہ سو پچاس یا ساٹھ کے قریب انعامی بنماشت باقی کون تھے پتہ نہیں ہے لیکن انکاؤنٹر چار اجار ہوئے ہیں مطر پرشن یہ آتا ہے کہ ان دو دشکوں کی جن کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ بدلہ کیوں نہیں یہ پولس کا چریتر بدلہ کیوں نہیں بہت وچار رہنی یہ پرشن ہے اور دوسرا پرشن آتا ہے کہ جو بھی سرکاریں آتی ہیں چاہے ہو مولاہم سنگھ یادو جی کی ہو اکھلیش یادو جی کی ہو مایہ وطی جی کی ہو یا ورطمان ویوگی عادی تیناست کی ہو کیوں راجی کا نظام راجی کے نظام کے مکھیا ایسے لوگوں کو جو فیک انکاؤنٹر کرتے ہیں ان کو بچانے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ گمبیر پرشن ہے امید ہے اس پرشن کا اتر بھی ملے گا جیسا کی پشپیندر یادو کے پریجن کہتے ہیں وہ انتم سانس تک لڑیں گے بہرحال آپ ہماری پرطال کو دیکھئے جانئے سمجھئے سمجھنے کا پریاس کیجئے کیسے سماج میں ہم رہ رہے ہیں کس نظام میں ہم رہ رہے ہیں اور کیوں انوی رمنہ جیسے سپریم کورڈ کے سینئر جج کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتر پردیش میں جنگل راج ہے